پاکستان میں دہشتگردی اور اس کے خلاف جنگ نے سابق قبالی علاقوں کے بچوں کو ایک ایسی لڑائی میں جھونک دیا ہے جو ان کے ذہنوں میں ہمیشہ جاری رہے گی انیشلی تو اوویسلی ایک ٹرومیٹک اور ایک شدید ردی عمل ہوگا جیسے کہ ان کی دنیا ختم ہو گئی ہے ان کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی ہم جائزہ لیں گے کہ ایسے حالات سے گزرنے والے بچوں کی زندگی بہتر کیسے بنائے جائے جبکہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے گزرشتہ دنوں ان جمع سمندری دوفان کے دوران خطرے کے باوجود حفاظتی مراکز کے دروازے کچھ لوگوں پر بند ہی رہے کہ وہ پسماندہ ذاتوں کے تھے اور ہفتوار ٹیکنالوجی بولٹن کلک میں دیکھئے گا ایک ایسا سیلف ڈرائیونگ ٹرک جس میں ڈرائیور کی موجودگی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تقریباً دو دہائیوں سے دہشتگردی اور اس کے خلاف جنگ جاری ہے اس کے نتیجے میں لاکھوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے اور وہ انٹرنلی ڈسپلیسٹ پیپل یا آئی ڈی پیز کہلائے ان میں بڑی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں جن کے ذہنوں پر حالات نے انمیٹ نقوش چھوڑے ہیں پچھلے دس برس میں سابقہ قبائلی علاقوں اور خیبر پختون خواہ میں تشدد انتہا پسندی اور ملٹری آپریشنز کی وجہ سے تریپن لاکھ سے زیادہ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ویسے تو ان میں سے اکثر واپس جا چکے ہیں لیکن ای سی اے پی ایس نامی نوروے کے ادارے کے مطابق اب بھی تین لاکھ سے زیادہ افراد اپنے گھروں سے دور ہیں ان میں ایک بڑی تعداد بچوں کی ہے مننو کے قریب بکہ خیل کیمپ کی مثال لیتے ہیں جہاں ساڑھے آٹھ سو بچے پناہ گزین ہیں مجموعی طور پر سات ہزار کے قریب افراد اس کیمپ میں رہ رہے ہیں سابق قبالی علاقوں کے لیے ڈیزاسٹر مانشمنٹ آسوریٹی کے کوورڈنیٹر خالد سلیم نے بتایا کہ جنگ سے بھاگ کر بے گھر ہونے والے بچوں کو سب سے پہلے عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے یہ علاقہ جو ہے سارا تقریب پانچ ست سالوں سے اس علاقے میں انسرجنسی تھا تو کیمپ جو ہے نا ویل سیکیور ہے اس کی سیکیورٹی کا جو بھی ہے نا وہ آرمی کے پاس ہے تو یہ کافی جو ہے نا مطمئن ہے اس کو پتہ ہے کہ ہمارے کیمپ میں اس طرح کا کچھ واقعہ نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ابھی تک کچھ رپورٹ ہوا ہے کیونکہ سارا سیکیورٹی جو ہے نا آرمی اور ایف سی کے پاس ہیں ایک اہم سوال یہ ہے کہ تشدد سے متاثرہ بچے جب بے گھر افراد کے کیمپوں میں آتے ہیں تو حکومت کی طرف سے ان کی دیکھ بھال کے لیے کچھ انتظام ہوتا ہے یا نہیں خالد سلیم کے بقول بھرپور انتظام ہوتا ہے جو ایڈلٹس ہیں اور بچے بلکل پراپلی وہ جو ہے نا اس کو چیک اپ اس کا ٹائملی چیک اپ بھی ہوتا ہے اور جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم سپیشل کیمپ بھی ارنج کرتے ہیں ریزنٹلی ہم نے کیمپ بھی ارنج کیا تھا تو اس میں فیفٹین سپیشلیسٹ آئے تھے فیفٹین سپیشلیسٹ آئے تھے یہ جو ہے نا فیفٹین سپیشلیسٹ میرے خیال میں ایک ہسپیٹل میں بھی اویلیبل نہیں ہے یہ ہمارا ایو ڈی ایم اور پاک آرمی کا جائنٹ لی ایک ایکٹیویٹی تھا تو اس میں سائیکارٹیکس بھی آتے ہیں اس میں ہر قسم ہر فیلڈ کے ڈکٹر آتے ہیں تو بلکل ہمارے پاس پراپر ڈکٹر بھی ہے نیوٹریشن بھی ہے ہمارے پاس اس بار میں سوشل میڈیا پر بھی لوگ تفسرے کر رہے ہیں نیاز علم مخلص نے فیس بک پر کومنٹ کیا انہوں نے لکھا قبائلی ازلا کے بچے حد درجہ باصلہیت ہیں لیکن تعلیمی اور سپورٹس کی سہولیات نہ ہونے اور حکومت کی ادم توجہی سے ٹیلنٹ زائع ہو رہا ہے جبکہ نور حسن نے بھی فیس بک پر بھی کومنٹ کیا انہوں نے لکھا کہ وزیرستان کے لوگوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں مگر میڈیا اور ڈالر کی پجاریوں نے دہشتگرد بنا کر پیش کیا وزیرستان کے لوگ پاکستان پر جان دینے والی قوم ہیں اللہ وزیرستان میں عام لائے تشدد سے متاثرہ علاقوں میں بچوں پر پڑھنے والے اثرات پر ماہر نفسیات ڈاکٹر رہائے آفتاب کہتی ہیں کہ بچوں کا رد عمل شدید ہو سکتا ہے انیشلی تو ایک ٹرومیٹک اور ایک شدید رد عمل ہوگا جیسے کہ ان کی دنیا ختم ہو گئی ہے ان کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی لیکن آہستہ آہستہ when they see people around them جو کہ ان کے لئے familiar ہیں بے شک وہ ساتھ والے گھر کے لوگ ہوں اپنے گھر کے لوگ ہوں یا اپنے محلے کے کوئی لوگ ہوں جب ان کو لگنے لگتا ہے کہ وہ انہی لوگوں کے بیچ میں ہے جہاں پہ وہ اپنے پیرنس کے ساتھ تھے تو ریلیٹیوٹیوٹی بکم ریزیلینٹ ٹو دہ سٹریس تو وہ جو ٹرومہ ہے وہ آہستہ ایسا سٹریس میں تبدیل ہو جاتا ہے بچے جب اپنی familiar environment میں سے اور گھروں سے یا محلوں سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کا ان کے پر کافی منفی اثر پڑتا ہے اگر وہ کسی بھی ایریا میں کسی کیمپ میں ہے کسی فلڈیڈ ایریا میں کہیں گراؤن ان کو مل گیا ہے یا بے شک کہیں پہ وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہاں کوئی ایک individual ان کو پڑھانا شروع کر دے جیسے سکولز میں پڑھائے جاتے ہیں یا کسی کمبائن ایکٹیویٹی جو ہے وہاں شروع کر دے تو وہ بچوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بکرز فرمینٹ they are able to dissociate themselves from the talks of the adults جو کہ سارا وقت loss کے اوپر dependent ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا آگے کیا ہوگا اب کیا کرنا ہے so the kids get really badly affected by these kinds of talks جو کہ ان کے آس پاس ہو رہی ہوتے ہیں اور جیسا کہ ڈاکٹر رہائے آفتاب نے کہا کہ مشکل حالات سے گزرنے والے بچوں کو اگر ذرا سی مدد ملے تو نفسیاتی صد میں پیچھے چھوڑ سکتے ہیں ایسی ہی مثال رزوان محسود کی بھی ہے جنہوں نے مارشل آٹس کی شعبے میں اپنا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل کروا لیا ہے رزوان محسود اور ان کے کوچ عرفان محسود نے نامنگار رفت اللہ رکزے سے بات کی اس کا نام اولیکاپٹر سنگ ہے میں نے تیس سنگرڈ میں چھیالس کی تھی اور یہ ایک انگوستان کے کلاڑے تھا پرابا کریڈی اس نے تیس سنگرڈ میں اٹیس کی اور میں نے تیس سنگرڈ میں چھیالس کی تھی مجھے جمعنیس ٹیک اور اوشو کنف کا پلیئر ہوں مجھے جمعنیس ٹیک اور فیڈ بھی آتا ہے میرے ایرادیت میں میں ڈاکٹر بنوں گا اور مارشل آٹ کا ایک پلیئر بنوں گا اپنا پاکستان اور اپنا وزیرستان کا نام بھی روشن کروں گا تیخان میں پرابیٹ سکول میں پڑھتا تھا اور ابھی جو ریکارڈ بنیا کور کمانڈ نے مجھے ارمی پبلسکول میں داخل کی اور میرے تعلیم فری یہ ہیلیکاپٹر سپینز کا ریکارڈ سا ہیلیکاپٹر سپینز میں بھی آتا ہے یہ تیس انگرڈ میں اٹتیس ریکارڈ سا پہلے ریزوان میسود نے تیس سکنڈ میں چیالیس ہیلیکاپٹر سپینز کر کے یہ ریکارڈ توڑا ہے اور ریزوان میسود جو پاکستان کا کم اومر مارشل آٹیس جو گنیز بار ریکارڈ حولر ہے ریزوان میسود آئی ڈی پیز آئیویں جنوبی عدیستان تے سیل سرکائی وہاں پہ ایک گاؤنے ڈی باک اس کا رہنے والا ہی یہاں پہ آئی ڈی پیز آئیویں اور اس کے بعد یہاں پہ جو حالات پہ جنوبی عدیستان کے وہاں سے یہ شیفٹ ہو کے آئے ہیں تو ابھی ایدر ہی دی خان میں آئی ڈی پیز رہ رہے ہیں یہاں پہ تقریباً پہنٹالیس سے پچاس میرے پاس ریگولر بیسز پہ جو سپینز ہیں زیادہ تر ان کا تعلق جنوبی عدیستان سے اور آئی ڈی پیز کی اکثریت کافی ہے کلب میں نے جب اس کی سٹارٹ لیوی تو تو ایک چار دیواری تھی وہاں پہ میں گیم کیا کرتا وہاں سے میں نے سٹارٹ لیوی تھی پہلے تو کسی کا سپورٹ نہیں آسل ابھی بھی ریسنلی یہ دیکھیں آپ ایک پرائیویٹی نیچ ادارے میں ہم گیم کر رہے ہیں ابھی کچھ سپورٹ آرمی کی طرف سے ملا ہے اور ڈی جی سپورٹ جو ایک ڈی جی سپورٹ سے جنت کان اسے بھی ہمیں سپورٹ ملا ہے تو پہلے تو بلکل اپنی مدد آپ کے تیعت گیم کیا کر رہے تھے الحمدللہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ مل رہے ہیں سجی کا شمار پاکستان کی صوبے بروچستان کی قبائل کی روایت تھی اور سب سے مرغوب خزاؤں میں ہوتا ہے مزیدار اتنی کی اس سے انسان کا جھی کبھی نہیں بھرتا صاحب سروت لوگ عام دنوں کی طرح ماہ سیام میں بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلوچستان کی دار حکومت کوئٹا میں ایک ایسا ہوتیل ہے جس نے باون سال قبل سب سے پہلے سجی فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا مزیدار سجی کیسے بنتی ہے دیکھئے کوئٹا سے خیر محمد بلوچ کی ریپورٹ سجی کا مسالے میں چھبیس قسم کی کچھ مختلف مسالے ہوتے جن کا محسن بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خاص گھر کے اپنے مسالے ہوتے ہیں میرا نام افیوزہ لیڈی ہے میرا تعلق پوٹا شہر سے ہے جب تک اگر آپ آگ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے جب تک آپ کا سجی نہیں بنے گا سجی بیسیکلی جو ہے یہ بلوچی خوراک ہے اور یہ پورے باکستان کا سب سے پرانا دکان ہے سجی کا عام فاسفوڈ میں تو تیر کا کام ہوتا ہے اور مسالے کا اس میں کوئی قسم کا چیز نہیں ہے یہ صرف نمک لگا کے پکا جاتا ہے اور یہ قریباً تین گھٹیں پکتا ہے جو مسالہ میں استعمال کرتے ہیں وہ ایک عام مسالہ نہیں ہے عام دکانے میں لوگ چاڑھ مسالہ لگا کے کہتے ہیں کہ یہ سجی کا مسالہ ہے نہیں یہ سجی کا مسالہ نہیں ہے دیکھیں زیادہ شوق جو لوگ کرتے ہیں وہ بکری کا گوشکہ کرتے ہیں اس کے علاوہ مرگی کا بھی سجی بناتے ہیں اور برشی کا بناتے ہیں اس مہنگائی بھی سجی کے لیٹس اتنے زیادہ نہیں ہے تیرہ سر پیہ کا مٹن سجی ہے اور چھے سر پیہ کا سجی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے میں نے کہا کیونکہ وہ کھلاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مٹھا سے زائقہ جو بلتا ہے اور انہوں نے کہا میں اپنے کام سے خود بہن اور خوش ہوں سیر بین میں آگے چل کر سائنس اور ٹکنالوجی بولوٹن کلک میں دیکھئے گا کہ ناسا اگلے پانچ سال کے اندر پہلی بار ایک خاتون خلاباز کو کس خاص مشن پر بھیجنے والا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا ناز کی اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے فیس بک آپ کبھی اپنے بچے کے ساتھ کام پر گئے ہیں؟ یہ ماجبین شیرین ہیں بلوچستان اسیمبلی کی رکن جو پچھلے دنوں اپنے شیر خوار بچے کو لے کر کام پر پہنچی تو انہیں بتایا گیا کہ وہ قواعد کی خلاف فرضی کر رہی ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہیں آئیں اور ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر ایک ایسی خاتون جاسوس جو دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس میں تین برس تک نادسی اہلکاروں کی ناک کے نیچے سے خفیہ دستاویزات چوری کرتی رہی ہیں تفصیل ہمارے ٹوٹر ہینڈل نے سٹوری ٹویٹ کی ہے آئیں اور خود پڑھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام یہ پوسٹ دیکھیں آپ بیٹمین کے فین ہیں تو یہ پوسٹ آپ کے لیے آخر نئے بیٹمین کون ہوگے رابرٹ پاتنسن کا نام سامنے آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس پوسٹ پر اپنی رائے ضرور دیں آخر بیٹمین کا سوال ہے اس کے بعد آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں انڈین الیکشنز میں ایک جزیرے تر جہاں صرف چوالیس ووٹر ہیں بالٹ باکسز پہنچا رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں الیکشن پر بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چانل نے یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے آپ بھی چاہیں تو وہاں چاہیں اور اسے ضرور دیکھیں دو ہفتے پہلے انڈیا کی ریاست وریسا میں آنے والے طوفان فانی کی وجہ سے کم از کم چونسٹھ افراد ہلاک ہوئے سینکرو متاثرہ افراد نے ابھی بھی سرکاری کیمپس یا مختلف مقامات پر پناہ لی ہوئی ہے تین مائی کو جب طوفان اپنے اروج پر تھا تب بیڑی پوڑیا کے گاؤں کے دلتوں کو اچھوت بتا کر سرکاری کیمپس میں پناہ نہیں دی جا رہی تھی اوریسا سے فیصل محمد کی ریپورٹ شدید طوفان کے دوران پناہ کے لیے دربدر بھٹک رہے ان افراد کو اس پیڑ کے نیچے پناہ ملی سب دروازے بند تھے ہم نے دروازوں پر دھکا مارا اور منتے کی کہا آپ لوگ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے ہیں کسی نے ہمیں جگہ نہیں دی حریجن نے یہ کہہ کر دوتکار دیا جب ہم نے دو تاریخ کی شام سنا کی طوفان آ رہا ہے ہم لوگ سکول چلے گئے وہاں لوگوں نے ہمیں گھسنے نہیں دیا کہا تم دوم ہو تمہیں ہم جگہ نہیں دے سکتے یہ سرکاری سکول تب سائیکلون سنٹر کے طور پر استعمال ہو رہا تھا اور گاؤں کے لوگ یا تو انتظامیہ کے کہنے پر یا خود یہاں رہنے آ چکے تھے بہت کہنے سننے کے بعد ان دلیت خاندانوں کو ایک کمرہ تو دیا گیا لیکن دوسروں سے پک کے کمروں سے دور اور اس بیسٹس شیٹ کی چھت دو سو کلومیٹر کی رفتار سے تیز آندھی کا سامنا بھلا کب تک کر پاتی چھت ٹوٹ گئی تھی ہم دس پندرہ لوگ برامدے کی چھت کے لیچے دوبک کر بیٹھ گئے ہم لوگ ایشور سے پراتنا کر رہے تھے کہ پربو ہمیں بچا لو جب ہوا تیز ہوئی تو ہم پندرہ آدمی وہیں برامدے میں بارش سے تربتر ہو کر کھڑے ہو گئے اسکول میں ایک جگہ لکھا ہے چھوہ چھوٹ قانونی جرم ہے لیکن جب دلیتوں نے ان کے ساتھ ہونے والی تفریق کے خلاف آواز اٹھائی تو انہیں دھمکیاں ملیں لوگوں کے آشیاں نے تنکے تنکے ہو کر بکھر گئے سوکھے ہوئے برگت کے اس درخت کے اردگرد اب خوشیوں کا ہلکا سا جھوکا محسوس کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کے یہاں سرکار کی جانب سے جو فیکس ایک کلو چاول دیے گئے تھے اس کی بضولت کھانا بن پایا ہے لیکن کڑوی یادیں ہیں کہ جانے کا نام نہیں لے رہی دلیتوں کے ساتھ تفریق کے بارے میں زلا کلیکٹر بلون سنگھ کہتے ہیں کوئی اس طرح کا کیس ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کی نظر میں نہیں ہے اور آپ اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے اور بتاتا ہے اوڑیسا میں 19 سدی میں قہد سالی ہوئی تھی جس کے بعد ایک سرنیم چھترکھیا کچھ لوگوں کے نام کے آگے لگائے جانے لگا تھا یہ سرنیم ان لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جنہوں نے سرکاری کیمپوں میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا لیکن لگتا ہے ڈیڑھ سو سے زیادہ سالوں میں یہاں کچھ بھی نہیں بدلا فیصل محمد علی بی بی سی نیوز بڑی سا مینر ڈرائیور کی اس سیلف ڈرائیونگ ٹرکس کو سویڈن کی شہراؤں پر چلنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ امریکی خلائدار ناسا نے پہلی خاتون خلاباز کو چاند پر بھیجنے کا منصوبہ بنایا ہے دیکھئے ہفتے وار سائنس اور ٹکنالوجی کا بلٹن کلک پیش کر رہی ہیں نسٹر چاہاں سمارٹ فونز کی دنیا میں ایک اور اضافہ چین کی کمپنی ون پلس نے اپنا نیا فون ون پلس سیون پرو مطارف کروایا ہے جس کی خاص بات اس کی تین مختلف لینزز والے تین کیمرے ہیں مگر اسے دیکھ کر سوال اٹھتا ہے کہ اس کا سیلفی کیمرہ کہاں ہے کمرائے نہیں کیمرہ ضرورت کے وقت باہر نکل آتا ہے ریویو کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ مارکٹ میں اپنے مقابلے کے دوسرے سمارٹ فونز سے سستا ہوگا اور اگلی پانچ سال کے اندر چاند پر قدم رکھنے کا موقع ہے خاتون کو ملے گا ناسا نے اعلان کیا ہے کہ وہ دو ہزار چوبیس تک چاند پر خاتون خلاباز بھیجیں گے خلای ایجنسی پر امید ہے کہ اس قدم سے لڑکیوں کی ایک نئی نسل کو اس شعبے میں آنے کی ترقیب ملے گی گو کہ ایک مرد خلاباز کے چاند پر قدم رکھنے کے پانچ دہائیوں بعد خاتون خلاباز انسک کریں گی مگر یہ پھر بھی خواتین کے لیے اس میدان میں ایک اہم پیش رفت ہوگی ایمازن نے ایسے روبورٹ کا استعمال کر رہا ہے جو سارفین کے آرڈر پیک کر سکے گا خبرہ سائدارے رائیٹرز کے رپورٹ کے مطابق یہ روبورٹ ایک گھنٹے میں چھے سو ڈبے پیک کریں گے مگر ان کی وجہ سے امریکہ بھر میں تیرہ سو مزدور اپنی نوکری کھو دیں گے آن لائن کمپنی ایمازن میں روبورٹ پہلے سے ہی سٹاک اور آرڈر ہنڈل کرتے رہے ہیں مگر اب پہلی بار پیکنگ جیسے اکتاہ دینے والے کام بھی کریں گے اور آخر میں ایک سیلف ڈرائیونگ ٹرک جس میں حفظی معتقدم کے طور پر بھی ڈرائیور موجود نہیں ہوگا یہی نہیں انہیں سویڈن کی شہراؤں پر چلانے کی اجازت بھی ہوگی آئن ریڈر نامی کمپنی اسکنینیویا میں بجلی سے چلنے والے ٹرکوں کو کم فاصلوں پر چلانے کی تجربی کرتے رہے ہیں ٹرک کی دور سے نگرانی کی جاتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر ان کا کنٹرول لیا جا سکتا ہے دوسری کمپنیوں نے بھی عوامی شہراؤں پر خودکار ٹرک چلانے کی تجربات کیے ہیں مگر ان میں ڈرائیور موجود ہوتا ہے آپ اگر چاہیں تو مجھ سے ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹپٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹپٹر ہینڈل ہے ایٹ آلیا نازکی آج سیروین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹپٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں پیر کو پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کوم فارورڈ ساش اردو دیکھتے رہیے آلیا نازکی کو بیچ آسے تیجھے